ہلو بچہ پارٹی گوڈ ایوننگ کیسے ہو آپ سبھی امید کرتا ہوں سارے بچے سواستے مستے اور تندرستے تو نئے دن کے ساتھ نئے لیکٹر کی شروعات کرتے ہیں اور سواگت ہے آپ سبھی کا آپ سبھی کے اپنے یوٹیوب چینل پر جہاں میں لے کر آیا ہوں آج آپ لوگوں کے لیے سنکھیاں پدیتی کا پارٹ نمبر چار تین پارٹ تک ہم پڑ چکے ہیں اور جو بھی بچے ہماری اس کلاس میں فرس تائم آ رہے ہیں ان سبھی بچوں سے میں ایک ہی بات کہنا چاہوں گا بھئ آپ پڑ سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اگر ابھی تک نہیں کیا ہے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل نہیں بھولنا ہے تاکہ آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن جو ہے آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے تو بچہ باتی جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے سب سے پہلے میں نے آپ کو اس کے بیسک انٹرڈکشن مطلب کی اس کے پریچے کے بارے میں پڑایا پھر ہم نے دیکھا کہ پریمہ سنکھیاں کے بیچ میں پریمہ سنکھیاں یاد کرنے ہو تو کس طرح سے پریمہ سنکھیاں کا کرم کیا ہوتا ہے آروہی کرم اور اوروہی کرم اور انہی کرموں کے ساتھ ساتھ پریمہ سنکھیاں کا یوگ کس طرح سے کیا جاتا ہے ساری چیزیں آپ لوگوں کو بہت ہی اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی مجھے نہیں لگتا کسی بچے کو کوئی پریشانی رہی ہوگی یا کوئی ایسا بچہ ہوگا جسے کوئی ڈاؤٹ رہا ہوگا آج کی ککشہ میں جو ہیں ہم یہاں پر پریمہ سنکھیاں کے گوندھرم کے بارے میں بات کریں گے کس کے بارے میں بات کریں گے بیٹا گوندھرم کے بارے میں یہ گوندھرم آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ مہتوپون ہے کیونکہ انہی گوندھرموں کو آپ کو اگلی ککشہ میں جو ہے یوز کرنا ہے اور آگے بھی کام آنے والے ہیں جب آپ کومپیٹیٹیو اگزام کی تیاری کروگے تو بلکل آپ لوگ آسانی سے پڑھتے رہیے یدی کسی طرح کی کوئی سمجھ سے آئے تو میرے کومنٹ بوکس مطلب کی آپ کے پاس ہی ہے اس کومنٹ بوکس میں آپ لوگ کومنٹ کر سکتے ہو اور اپن طرح کی کوئی پرابلم یہاں پر ہونے والی نہیں ہے تو کیا بلکل سارے بچے ریڈی ہیں شروعات کریں ہم ایک اچھی سی چلو بھائی آجاؤ فٹا فٹ سے دیکھو پریمہ سانکھاؤں کے گوندھرم کی یہ بات کی جائے تو اس میں ٹوٹل تین گوندھرم ہیں کتنے بھائیہ تین گوندھرم ہیں فرسٹ گوندھرم ہے آپ کا سمورت گوندھرم جس کو انگلش میں کہتے ہیں کلوزر پروپرٹی ٹھیک ہے گوندھرم کو انگلش میں کیا کہا جاتا ہے پہلی پروپرٹی ک جس کو انگلش میں کہتے ہیں جو ہے پروپرٹی ہے یہ اور تیسرا ہے آپ کا ساتھ چریہ تھا اسوسی ایٹیو پروپرٹی ٹھیک ہے ان تین ہوئی پروپرٹی کی بات کی جانے والی ہے پروپرٹی اپنی جائداد مت سمجھنا بھائیہ یہ پریمہ سانکھا کی جائداد ہے پروپرٹی نیم سنتے کی ہاں سر خوش ہو گئے مجھا آ گیا یہ اپنی جائداد نہیں ہے یہ کس کی ہے پریمہ سانکھا کی ہے تو بلکل انہی کی رہنے دو ٹھیک ہے بس ہمیں تو انہیں دھیان سے سیکھنا ہے دھیان سے پڑھنا ہے تو سمبرت کرم بینیمیتا اور ساتھ چریہ تھا ان تینوں کو آپ کو یاد رکھنا ہے اور یہ تینوں جو ہیں یہاں پر ان تینوں کو ہم اسٹیب با اسٹیب پڑھنے والے ہیں کیسے اس کو ہم پڑھیں گے سب سے پہلے پراکر سانکھا کیلئے کیا ہوتی ہے پھر سیکنڈ ہم پڑھیں گے پون سانکھا کیلئے کیا ہوتی ہے تیسرا پونان کے سانکھا کیلئے اور چوتھا پریمہ سانکھا کیلئے اس طرح سے ہمیں اس کا ادھیان کرنا ہے ٹھیک ہے سیم چیز یہ کرم بینیمیتا میں بھی لاغو ہوگی اور سیم چیز یہ ساتھ چریہ تھا میں بھی لاغو ہونے والی ہے تو ان تینوں کو آپ کو دھیان سے پڑھنا ہے یدی کسی طرح کی کوئی دکت آئے تو میرے ساتھ میں شیئر کر لینا اسٹیب با اسٹیب پہلا آپ یہاں سے چلو گے پھر یہاں پر آو گے پھر یہاں سے چل کر یہاں پر آو گے یہی کرم رہنے والا ہے آپ کا ٹھیک ہے نیچے سے اوپر نہیں آئیں گے ہم ہم اوپر سے نیچے آئیں گے ٹھیک ہے چلے ہم کیا کہتے ہو کیا سارے بچے ریڈی ہیں کسی بچے کو کوئی سمجھے نہیں ہے نا بلکل ماس تو راجی خوشی چلو بھائیہ تو چلتے ہیں آگے شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے پراکرتک سنکھیاؤں کے لیے سمبریت جو ہے پروپرٹی یہاں پر پروزر پروپرٹی جس کو ہم نے کہا ہے یہ پراکرتک سنکھیاؤں کے لیے کیا ہوتی ہے بھائیہ کس طرح سے ہم اس کو ادھیان کر سکتے ہیں تو دیکھو بھائیہ پراکرتک سنکھیا آپ لوگوں کو پتا ہے انگلیش میں کیا کہا جاتا ہے اسے نیچورل نمبر کیا کہتے ہیں بیٹا نیچورل نمبر ٹھیک ہے اور اسے ہم کس سے پردشت کرتے ہیں اسے ہم کیپیٹا لین سے پردشت کرتے ہیں کسے کہا گیا پراکرتک سنکھیا ایسی سنکھیا جو ایک سے پرارم ہوتی ہیں اور انت تک جاتی ہیں مطلب کی ایک دو تین چار پانچ اور اس طرح سے آگے چلتی رہے گی تو یہ سبھی کیا ہے آپ کی پراکرتک سنکھیا اور یہاں پر ہم اسے کیا کہتے ہیں گنتی والی سنکھیا بھی کہتے ہیں کیوں کیونکہ جب چھوٹا بچہ اسکول میں جاتا ہے تو اسے گنتی سکھائی جاتی ہے اور کہاں سے سکھائی جاتی ہے ایک سے سب سے پہلے کہاں سے شروع کی جاتی ہے ایک سے تو اسی لئے کیا کہا گیا ہے اسے پراکرتک سنکھیا اب پراکرتک سنکھیاوں کے لئے ہم دیکھیں گے تو بھائیہ یہ جو ہے سمورت پروپرٹی جو ہے یہ سبھی کے لئے لاغو ہے اب کیسے پتا چلے گا دیکھو سب سے پہلے یہ جو پروپرٹی چیک کریں گے ہم ایک تو یوگ کے لیے چیک کریں گے کس کے لیے یوگ کے لیے دوسرا ہم چیک کریں گے ویوکلن کے لیے کس کے لیے ویوکلن مطلب کی ہوتا ہے گھٹانا ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے گھٹانا چلو تیسرا آتا ہے آپ کا گونن کیا آتا ہے بیٹا گونن اور اس کے بعد میں جو آتا ہے آپ کا وہ آتا ہے ویبھاجن ٹھیک ہے شلو بھئیہ اب آپ کو ایک بار میں سائن کے تھریو بھی بتا دیتا ہو تاکہ آپ لوگوں کو پتا رہے یہ جوڑنا اور یہ ہو گیا گھٹانا یہ ہو گیا گونہ کرنا ٹھیک ہے اور یہ ہو گیا بھاگ دینا شلو بھئیہ تو یہ چیز آپ کو یہاں پر دھیان رکھنی ہے ٹھیک ہے چلو اس کے آگے چلتے ہیں اب ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم گونن کی اس سے بھی پہلے یوگ کو دیکھ رہے تھے کوئی بھی دو پراکرتک سنکھیاں دیکھو گیا آپ ان کو جوڑنا ہے جیسی کہ مان لو ایک اور تین کو جوڑو کیا ملا چار بارہ اور سترہ کو جوڑو کیا ملا انیس تو آپ کے مند میں کیا آئے گا کہ سر کوئی بھی دو پراکرتک سنکھیاں کو جوڑ رہے ہیں تو ہمیں پراکرتک سنکھیاں ہی پراپت ہو رہی ہے تو بھائیہ یہ کیا ہے یوگ کے لئے کیا کہیں گے ہم سمبریت ہے یوگ کے لئے کیا ہے یہ سمبریت ہے کیا کسی کو کوئی دکت کوئی ایسا بچہ جس کو نہیں سمجھ میں آیا کوئی ایسا بچہ جسے ڈاؤٹ ہے پٹا پٹ سے بولو بھائی نہیں ہے ساری چیزیں کلیر ہیں لیکن اگر ہم یہاں پر ویوکلن کے لئے کہیں گے تو ویوکلن میں مان لیجی آپ نے تین میں سے گھٹا دیا ایک کو تو آپ کو کتنا ملے گا دو ملے گا لیکن ایک میں سے ہی گھٹانے کے لئے کہہ دیتا ہوں میں تین کو گھٹاؤ تو آپ کیا کہو گے بھائیہ ایک میں جوڑا آپ نے تین آپ کو مل گیا چار یہ تو یوگ ہو گیا لیکن اگر میں گھٹانے کی بات کرتا ہوں تو تین میں سے ایک کو گھٹاؤگے تو کیا ملے گا دو اور ایک میں سے تین کو گھٹاؤگے تو کیا ملے گا مائنس دو کیا یہ مائنس دو پراکرتک سنکھا ہے آپ کی آپ کہو گے کہ بلکل بھی نہیں ہے جب یہ ہمارے پاس یہاں پر پراکرتک سنکھا نہیں ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ ہمیں یہاں پر سمبرت جو یہ property ہے سمبرت گوندرم ہے یہ نہیں ملتا ہے یوگی کے لیے ملتا ہے لیکن ویوکلن کے لیے نہیں ملتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے گونہ کرنے پر دیکھو بھئیہ دو پراکرتک سنکھا کو گونہ کر لو تین کو چار سے گونہ کر لو کتنا ملا بارہ پانچ کو اٹھارہ سے گونہ کر لو کیا ملے گا آپ کو آپ سبھی کو پتہ ہے اٹھے پنجھے چالیس کا جیرو ہاسیل چار نبے ملتا ہے بلکل اٹھارہ پنجھے نبے ہی تو ہوتا ہے اسی طرح سے بارہ گونہ بارہ کر لو ایک سو چوموالیس ملے گا تو بھئیہ سیدھا سا ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ یوگ کے لیے ہے اور گونن کے لیے جو ہے یہ سمبرت ہے ٹھیک ہے کیا پراکرتک سنکھیا کی اگر ہم یہاں پر جو ہے ہم پریمیہ سنکھیا کی پروپٹی جو کی بات کر رہے ہم تو پراکرتک سنکھیا کے لیے سمبرت جو ہمارے پاس یہ گونہ درم ہے یہ یوگ اور گونن کو کیا کرتا ہے فولو کرتا ہے جب کی ویوکلون اور ویباجن کو فولو نہیں کرے گا چلے ہم آگے فٹا فٹ سے بولو بھائی فٹا فٹ سے چلو نیکس دیکھتے ہیں پون سنکھیا دیکھو ہمیں مین لی تو سیکھنا یہاں سے ہے پراکرتک سنکھیا تو ایک بہانہ ہے شروعات وہیں سے ہوتی ہے اس لیے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یہاں پر پون سنکھیا کی تو پون سنکھیا کیا ہوتی ہے ایسی سنکھیا ایسی سنکھیا جو 0 سے پرارمب ہوتی ہے کہاں سے پرارمب 0 سے پرارمب 0 سے پرارمب ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور کہاں تک جاتی ہے انانت تک جاتی ہے مطلب کی 0,1,2,3,4 اس طرح سے کہاں تک جائے گی انانت تک اور آپ سب کو اچھے سے پتائیں اس کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں ہال نمبر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بیٹا ہال نمبر کہتے ہیں ٹھیک ہے چلو اب آپ کو دیکھنا ہے کہ کون کون سی پون سنکھیا کے لیے اگر ہم بات کرتے ہیں کوئی بھی دو پون سنکھیا لیتے ہیں ٹھیک ہے اگر ان کا یوگ کرتے ہیں تو کیا ان پر سمبرت گون درم لاغو ہوتا ہے ویوکلن کرتے ہیں تو سمبرت گون درم لاغو ہوتا ہے گونہ کرتے ہیں تو سمبرت گون درم لاغو ہوتا ہے یا ویباجن کرتے ہیں تو سمبرت گون درم لاغو ہوتا ہے یہ ہمیں یہاں پر کیا کرنا ہے چیک کرنا ہے کیا آپ سبھی بچے ریڈی ہو یا کوئی ایسا بچے جیسے ڈاؤٹ ہے فٹا فٹ سے بتاؤ بھئی جلدی سے ریڈی ہو سارے چلو آو بھئی یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں دو پونڈ سنکھا لیں گے دو پونڈ سنکھا ہیں کون کون سی پہلی پونڈ سنکھا ہے آپ کے پاس اے اور دوسری ہے بی ان دونوں کا کیا کریں گے ہم یہاں پر یوگ کریں گے ان کو یہاں پر گھٹائیں گے انہی کو یہاں پر گونا کریں گے اور انہی کو یہاں پر بھاگ کریں گے اس لئے دھیان سے سمجھنا چلو تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر آسانی سے ہمیں ساری چیزیں سمجھ میں آنے والی ہیں مانے لیجی آپ کے پاس دو پہنے سنکھیں ہیں ایک ہے تین اور ایک ہے پانچ دونوں کو جوڑو کیا ملے گا آٹ ٹھیک ہے ایک ہے جیرو اور ایک ہے سات کتنا ملا سات کیا کوئی دکت نہیں جیرو پلس بارہ کتنا ملا بارہ بارہ پلس جیرو کتنا ملا بارہ اٹھارہ پلس بارہ یا اٹھارہ پلس بیس کتنا ملا اٹھتیس ٹھیک ہے تو ہم نے کیا دیکھا یدی ہم کوئی بھی دو پون سنکھیں لے رہے ہیں جیسے کی چار پلس سات کتنا ملا گیارہ ہم نے کیا دیکھا یہاں پر کہ ہم کوئی دو پون سنکھیں لے رہے ہیں تو ہمیں ریزلٹ میں کیا مل رہا ہے پون سنکھیں مل رہی ہے جو ہم لیتے ہیں اگر ریزلٹ میں ہمیں وہی ملے تو ہم کہیں گے کہ یہ گندرم اس پر لاغو ہو رہا ہے اور اگر نہیں مل رہا ہے تو کہہ دیں گے کہ یہ گندھرم اس پر لاغو نہیں ہو رہا اتنی سی بات ہے دو پون سنکھائوں کو جوڑا جوڑنے پر آپ کو واپس سے پون سنکھائی ملی تو کہہ دیں گے ہم کی سمورد گندھرم یہاں پر لاغو ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم کیا کہیں گے سمورد گندھرم لاغو ہوتا ہے ٹھیک ہے یا ہم کیا کہیں گے یوگ سنکریہ کے لئے یا یہ بھی کہہ سکتے گی یوگ سنکریہ کے لئے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ سمورد گندھرم ہوتا ہے ٹھیک ہے دو پون سنکھائوں میں یوگ سنکریہ کے لئے کیا کہا ہم نے سمورد گندھرم ہوتا ہے ٹھیک ہے چلو اسی طرح سے دیکھتے ہیں ویوکلن کے لئے جیسے کی بارہ میں سے گھٹاؤ تین کو کتنا ملا نو نو میں سے گھٹاؤ چار کو کتنا ملا پانچ لیکن کچھ خورا پاتی بچے ہوتے وہ کہیں گے کہ سر پانچ میں سے تین کو گھٹانا تو دو ملیا وہ اب ایک کام کر دو تین میں سے پانچ کو بھی گھٹا دو میں کہوں گا رہے یار مائنس دو مل گیا اٹھارہ میں سے اٹھا اس کو گھٹایا کتنا ملا مائنس کے دس ملا ہم کیا دیکھ رہے ہیں جب دو پون سنکھائوں کو ہم گھٹا رہے ہیں یہاں جوڑا یہاں کیا کر رہے ہیں گھٹا رہے ہیں جب دو پون سنکھائوں کو آپس میں گھٹایا جا رہا ہے تو کیا ہمیں پون سنکھائیں مل رہی ہے مل بھی رہی ہے اور نہیں بھی مل رہی ہے تو ہم کیا کہیں گے یہاں پر سمورت گوندھرم لاغو نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے سمورت گوندھرم لاغو سمورت گوندھرم لاغو نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بچہ باتی سمجھ میں آگیا کل ملا کے کہنے کا یہی مطلب ہے کہ اگر آپ کو ریزلٹ میں وہی مل رہا ہے تو گونتارم لاغو ہے نہیں مل رہا ہے تو نہیں ہے بس اتنا سا سمجھنا اور کچھ نہیں چلو گونن کے لئے دیکھ لو بھئیہ دو پونڈ سنکھوں کو گونہ کر لو تین گونہ چار بارہ بارہ گونہ دو بتیس جیرو گونہ پیتالیس جیرو سات گونہ پانچ پیتیس پیتیس گونہ جیرو جیرو تو کل ملا کے گونہ کرنے پر کیا ملا پون سنکھائی ملی اور پون سنکھائی مل رہی ہے تو سمرد گونہ درم لاغو ہو رہا ہے ٹھیک ہے اتنا سا آپ کو دھیان رکھنا ہے اور کچھ نہیں یا ہم یہ گئے سکتے ہیں کہ گونن سنگریہ کے لئے سمرد گونہ درم لاغو ہوتا ہے ویوگلن سنگریہ کے لئے سمرد گونہ درم لاغو نہیں ہوتا ہے یوگل سنگریہ کے لئے سمرد گونہ درم لاغو ہوتا ہے تو میں نے آپ کو کیا کہا کی ریزلٹ میں اگر وہی چیز ملتی ہے دو پون سنکھائی لی ان کو جوڑا ریزلٹ میں پون سنکھائی ملا تو سمرد گونہ درم لاغو ہیں دو پون سنکھائی لی ریزلٹ میں اگر آپ کو یہاں پر پون سنکھائی ملی تو کہہ دو گے یہاں پر ان کو گھٹانے پر کہ ہاں مل رہی ہے اور نہیں بھی مل رہی ہے تو لاغو ہو بھی رائے اور نہیں بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے یا ہم یہ کہہ سکتے کہ سمریت نہیں ہے اور سمریت ہے ٹھیک ہے کلیر کسی کو کوئی دکت نہیں چلو ویباجن کی بات کر لیتے ہیں یہ ساری چیزیں تو آپ کو پتا جل گئی ہے نا کلیر ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں پون سنگھیں گونن کے اندر سمریت ہے ٹھیک ہے کیا کہہ دیں گے ہم یہاں پر پون سنگھیں اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہو آپ اسے پون سنگھیں گونن کے یوگ کے لیے یہاں پر تو یوگ ہے نا آپ کا یوگ کے لیے سمریت ہے ٹھیک ہے بس چاہو تو یہاں چینج کر لو کوئی دکت نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ یہ لکھ لیتے ہو تو بہت ہی بڑیا بات ہے یہ اس طرح سے لکھو گئے تو وہ اور بھی اچھی بات ہے آپ لوگوں کے لیے پون سنگھیں پون سنگھیں ویوکرلن کے لیے سمریت نہیں ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ہمیں چلنا ہے clear اب جہان سے دیکھو یہاں پر بات کرتے ہیں ویباجن کی جیسے کہ آپ کو بھاگ دینا ہے پانچ میں بھاگ دینا ہے آٹھ کا ٹھیک ہے تو بھئیہ یہ ہو گیا پانچ بٹے آٹھ تو پانچ بٹے آٹھ کا مطلب کیا ہو گیا پوئنٹ میں مان ملے گا کیا پوئنٹ والی سنگھیا پون سنگھیا ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے تو سیدھ اسی بات ایک ہی کہیں گے کیا کہیں گے یہاں پر کہ پون سنگھیا ہیں پون سنگھیا ہیں ویباجن کے لیے سموریت نہیں ہے بس اگر آپ کو ریزلٹ ہے سیم مل رہا ہے تو سموریت ہے ریزلٹ ہے سیم نہیں مل رہا ہے تو نہیں ہے یہاں پر تو ہے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ آپ کو ریزلٹ میں کیا ملا پون سنگھیا ہی ملی بس اتنا سا کام ہے اور کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے اس لئے بلکل مست رہو چلتے ہیں آگے نوٹ کر لیا سب ہی نے کسی کو کوئی دکت نہیں اگر کسی کو سکرین شوٹ لینا ہے تو لے لو نوٹ کرنا ہے تو نوٹ کر لو چلو بھئی آگے چلتے ہیں نیکس آتا ہے پونانگ سنگھیا کیا ہوتی بھائی پونانگ سنگھیا سبھی کو پتا ہے ایسی سنگھیا ہیں جو دھناتمک بھی ہو اور ریناتمک بھی ہو یا ہم کیا کہہ سکتے ہیں جدی پون سنگھیاوں کے ساتھ ساتھ ہم ریناتمک مان کو بھی لے لیتے ہیں پون سنگھیاوں کے ساتھ ساتھ ریناتمک مان کو بھی لے لیا جائے لے لیا جائے پورنانک سنکھا کہلاتی ہیں ٹھیک ہے پورنانک سنکھا کہلاتی ہیں یہ لوگے ٹھیک ہے اتنا سا آپ کو دھیان رکھنا ہے جیسے کی یہ آپ کے پاس ساری ٹھیک ہے پورنانک سنکھا ہے ان کے ساتھ میں کیا لے لیتے ہیں سوری پورن سنکھا ہے ان کے ساتھ میں ہم کیا لے لیتے ہیں رینات مک سنکھا ہے جیسے کی مائنس ایک مائنس دو مائنس تین مائنس چار اس طرح سے مائنس انت تک ٹھیک ہے تو یہ ساری مل کر کیا بنی ہیں یہاں پر پورنانک سنکھا ہے بنی جس کو ہم انگلیش میں کیا کہتے ہیں انٹیزر ٹھیک ہے کیا کہا جاتا ہے انٹیزرز یا تو اسے کیپٹل آئی سے یا کیپٹل زیڈ سے پردیشت کیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو پتا ہے کسی کو کوئی دکت نہیں یہاں تک چلے ہم آگے ہمیں یہاں پر بھی وہی کرنا ہے جو ابھی ہم پیچھے کرتے ہوئے ہیں کوئی بھی دو پونانک سنکھے لے لو ان کا یوگ کرو اگر یوگ کرنے پر آپ کو ریزلٹ پونانک سنکھے ہی ملتا ہے تو ہم کہیں گے کہ پونانک سنکھے لیے یوگ سنکھریا سمویت ہے اور نہیں ملتا ہے تو نہیں ہے بس اور کچھ نہیں ہے جیسے کی solve کرو بھئیہ کیسے کرو گے 1 تو لے لیتے ہیں 6 اور 1 لے لیتے ہیں 5 کتنا ملا 5 12 17 3 9 9 کتنا ملا مائنس کے 6 18 16 کتنا ملا یہاں پر 34 ٹھیک ہے clear تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں یوگ کرنے پر دو پونانک سنکھے ہوں ہم یوگ کر رہے ہیں تو ریزلٹ میں ہمیں کیا مل رہا ہے پونانک سنکھے ہی مل رہا ہے تو ہم کیا کہیں گے پونانک سنکھے کے لیے پونانک سنکھے کیا کہیں گے پونانک سنکھے یوگ کے لیے سمبریت ہیں اوکے اتنا سا دھیان رکھنا ہے آپ کو اور کچھ نہیں clear اسی طرح سے ہم ویوگ کرنے کی بات کرتے ہیں کوئی بھی دو پونانک سنکھے لے لو انہیں کیا کرو آپس میں گھٹا دو تو گھٹا ہو بھئی کوئی بھی دو پونانک سنکھے لے کر گھٹا لو ایک تو لیلیا مائنس کا 6 اور مائنس کر رہے ہیں 4 کتنا ملے گا مائنس کا 10 12 مائنس 3 کتنا ملے گا 9 مائنس کے 18 اور مائنس کے 13 کتنا ملے گا بھائی 18 اور 3 21 مائنس کا 31 تو ریزلٹ میں ہمیں کیا مل رہا ہے پونانک سنکھے ہی مل رہے ہیں ریزلٹ میں کیا ملا پونانک سنکھے ہی ہے تو ہم کیا کہیں گے پونانک سنکھے پونانک سنکھے ویوکلن کے لیے سمبریت ہیں بس اتنی سی بات ہے کول ملہا کیا بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کی ریزلٹ میں اگر وہی چیز مل رہی ہے تو کہہ دو کی سمریت ہیں نہیں مل رہی ہے تو نہیں ہے جس سنکریہ کے لیے مل رہی ہے اس کا نام لکھ دو کہ اس سنکریہ کے لیے سمریت ہے اور اس کے لیے نہیں ہے بس یہ دھیان رکھنا ہے چلو نیکسٹ بات کرتے ہیں گونن کی گونن مطلب کی کوئی بھی دو آپ لے لو پورنانگ سنکھا اور ان کا گونہ کر دو جیسے کی مائنس کا 3 اور 5 گونہ کرو مائنس کے پندرہ مائنس کے 4 کو گونہ کرو مائنس کے 3 سے تو پلس کے 12 5 کو گونہ کرو مائنس کے 6 سے مائنس کا 30 کتنا ملے گا مائنس کا 30 کیا کسی کو کوئی پرابلم نہیں چلو تو فائنالی ہم کیا دیکھ رہے ہیں ہمیں واپس سے ریزلٹ میں یہاں پر کیا مل رہی ہے پورنانگ سنکھا ہی مل رہی ہے تو ہم کیا کہیں گے یہاں پر گونن سنکریہ کے لیے گونن سنکریہ کے لیے پورنانگ سنکریہ سمریت ہوتی ہیں بس ٹھیک ہے کیا کہاں کوئی بھی دو پورنانگ سنکریہ کے لیے سمریت ہوتی ہیں چلو اب یہی چیز دیکھتے ہیں بھاگ کے لیے مان لو ہم نے ابھی ایک ادھارن لیا پانچ میں بھاگ دینا ہے آٹ کا تو یہ ہو جائے گا پانچ بٹے آٹ پانچ میں جب آٹ کا بھاگ دوگے تو مان ملے گا آپ کو پوائنٹ میں کس میں مان ملے گا پوائنٹ میں کیا پوائنٹ میں ملاوا مان دشملوں میں ملاوا مان آپ کا پورنانگ سنکریہ ہوتا ہے آپ کا ہوگے نہیں ہوتا ہے تو ہم کیا کہیں گے یہاں پر پورنانگ سنکریہ ہے پورنانگ سنکریہ ویبھاجن کے لیے کس کے لیے ویبھاجن کے لیے سموریت نہیں ہے ویبھاجن کے لیے سموریت نہیں ہے بس اتنی سی چیز آپ کو دھیان رکھنے اور کچھ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے بچہ باتی چلے ہم آگے سبھی کو گلیر ہے یہاں تک کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں چلو بھئی پریمہ سنکھا پریمہ سنکھا کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں ریشنل نمبر سبھی کو پتا ہے اچھے سے ریشنل نمبر چلو کس سے ڈینوٹ کیا جاتا ہے کیا ہوتی ہے پریمہ سنکھا ہے ایسی سنکھا ہے جنہیں ہم پی بٹے کیوں کے روپے میں ویکت کرتے ہیں جہاں کیوں کمان not equal to ہوتا ہے پی اور کیوں کیا ہوتے ہیں پورنانک ہوتے ہیں پورنانک ہوتے ہیں بس اتنی سی بات آپ کو دھیان رکھنے یہاں پر اور کچھ نہیں کرنا ہے چلو بھائی اب ہمیں سیم چیز یہاں پر بھی وہی کرنا ہے جو ابھی تک کرتے ہیں دو پورنانک سنکھا لیجئے ان کو جوڑیے جوڑنے پر پورنانک سنکھا ملے تو کہے دو کہ پورنانک سنکھا یوگ سنکھریا کے لئے سمرت ہے نہیں ملے تو منع کر دو اسی طرح سے ویبھا جن کے لئے کرو ویبھا جن کے لئے کرو اور گونن کے لئے کرو اور کچھ نہیں کرنا ہے چلو بھائی تو سیم چیز ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے کوئی بھی دو ہم کیا لیتے ہیں پری میں سنکھا لیتے ہیں کوئی بھی دو پری میں سنکھا لیتے ہیں ٹھیک ہے چھوٹا سا ٹاپک ہے زیادہ بڑا نہیں ہے مشکل سے پانس سات منٹ او رہے بس چلو بھائی تو دیکھو بھائی یوگ کرتے ہیں کس کا دو پری میں سنکھاوں کا جیسے کہ ہم لے لیتے ہیں ایک تو تین بٹے آٹھ پلس مائنس کے چار بٹے تین چار بٹے آٹھ لے لو یہی لے لو اور زیادہ صحیح ہے کیونکہ الگ الگ مان لینے سے زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں ہے نا تو آپ کہو گے کہ سر میں کہوں گا ہاں بیٹا بولو سر چنے solve کر لے پہلے کر لو تو یہ تین بٹے آٹھ ہو جائے گا یہ مائنس کا چار بٹے آٹھ ہو جائے گا ادھر کتنا ملا بھائیہ آٹھ اور یہ ہو جائے گا تین مائنس چار ٹھیک ہے کتنا ملے گا مائنس کا ایک بٹے آٹھ کتنا ملے گا مائنس کا ایک بٹے آٹھ تو فائنلی آپ نے کیا دیکھا یہ مائنس کا ایک بٹے آٹھ کیا ہے پریمے سنکھا ہے تو یوگ کے لیے کیا کہیں گیا یوگ کے لیے پریمے سنکھا ہے سموریت ہے ٹھیک ہے یوگ کے لیے پریمے سنکھا سموریت ہے ایک اور ادھارن دیتا ہوں آپ کو تین بٹے چار اور پلس مائنس کا دو بٹے تین ان کو دیکھو بھئی تین بٹے چار پلس مائنس مائنس دو بٹے تین ان کا لے لو LCM کتنا آئے گا بارہ چار کے پاڑے میں بارہ تین بار تین کو تین سے گنا کیا نو مائنس تین کے پاڑے میں بارہ چار بار چار کو دو سے گنا کیا آٹ کتنا ملا ایک بٹے بارہ کتنا ملا ایک بٹے بارہ تو بھئیہ یہاں پر ملتا ہے ایک بٹے بارہ یہ بھی کیا ہے پری میں سنکھا ہے تو واپس سے ریزلٹ میں پریمے سنکھیں ملا تو یہ پریمے سنکھیں کیلئے کیا ہے سموریت ہے بس اتنا سو جہان رکھنا ہے ٹھیک ہے چلیں ہم آگے چلو ایک ادانن لیتے ہیں مائنس کا پانچ بٹے سات ویوکلن کرنا ہے مائنس کا تین بٹے دو ٹھیک ہے ان کو حل کرو LCM لیا چودہ آیا سات کے پاڑے میں چودہ کتنے بار دو بار دو کو دس سے گناہ کرو پانچ سے گناہ کروگے تو دس اور مائنس ہے تو مائنس دو کے پاڑے میں چودہ سات بار سات کو مائنس تین سے گناہ کرو سات کو مائنس تین سے گناہ کیا تو مائنس کا اکیس چلو بھئیا مائنس کا اگتیس بٹے چودہ ہو گیا کیا یہ پریمے سنکھیں کیا ہے آپ کہو گے کی ہاں بلکل ہے تو بھئیا یہ کس کے لیے ہے سموریت ویوکلن کے لیے ٹھیک ہے کس کے لیے ہے سموریت ویوکلن کے لیے دو پریمے سنکھیں آپس میں کیا ہے یہاں پر سموریت ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے بات کرتے ہیں گونن کے جیسے کی مائنس کے دو بٹے پانچ گونہ چار بٹے پانچ یہ دیا ہے بھئی اس کو solve کرو مائنس کے آٹھ اور بٹے پچیس چار بٹے بارہ گونہ گونہ مائنس کا چھے بٹے بارہ تو یہ ہو جائے گا دو سے گھڑیا تین بار دو سے گھڑیا چار بار تو بارہ بٹے اٹھتہ لیس کس کا مائنس کا کیا ہے یہ پری میں سنکھا ہے آپ کہو گے کہ ہاں ہے تو بھئی یہ پری میں سنکھا کس کے لیے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ گونن کے لیے بھی کیا ہے سموریت ہے گونن کے لیے بھی کیا ہے یہاں پر یہ سموریت ہے کوئی دکھت کسی کو بلکل نہیں چلو پھر ہم دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں مان لو پانچ بٹے تین ملتا ہے اور اس میں بھاگ دینا ہے دو بٹے تین کا کس کا بھاگ دینا ہے دو بٹے تین کا تو پرینام میں ہم نے دیکھا یہاں ملا پانچ بٹے تین اور یہ اس کو اُلٹا کر دو تو یہ ہو جائے گا تین بٹے دو تین سے تین کینسل اٹھ ہو گیا کیا ملا پانچ بٹے دو تو جب ہم نے دو پریمے سنکھاؤں کا آپس میں بھاگ دیا تب بھی ہمیں پریمے سنکھاؤں ہی ملیں تو ہم کیا کہیں گے یہ ویباجن کے لیے بھی سموریت ہیں بس اتنی سی چیز آپ کو دھیان رکھنی ہے کول ملا کے ایک ہی بات آ رہی ہے یہاں پر دو پریمے سنکھاؤں لے لو ان کا یوگ کرو ویوکلن کرو گونن کرو یا ویباجن کرو اگر آپ کو وہی چیز مل رہی ہے تو قیدوں کی سموریت ہیں نہیں مل رہی ہے تو قیدوں کی سموریت نہیں ہیں بس یہ دھیان رکھنا ہے ہمیں ٹھیک ہے اوکے بچہ بارٹی باقی کی جو two properties ہے سائچاریتہ اور کرم وینیمیتہ وہ ہم ادھیان کرنے والے ہیں نیکس لیکچر میں تو یہ basic concept تھا تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کافی اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا کسی بچے کو کوئی دکھت نہیں رہی ہوگی چھیکے تو اب آپ کو کیا کرنا ہے پٹا پٹ سے ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو شیئر کرنا ہے سسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل نہیں بھولنا ہے تاکہ آنے والے ویڈیوز کی update آپ کو time to time یہاں پر ملتی رہے یدی کسی طرح کی کوئی problem آئے تو میرے ساتھ میں آپ لوگ شیئر کر سکتے ہو ویسے آپ لوگوں کو کوئی problem یہاں پر آنے والی نہیں ہے اوکے بچے باتی تو پھر ملتے ہیں next session میں باقی کی دو properties کے ساتھ مطلب کی گھنڈ دھرم کے ساتھ تب تک آپ سارے بچے سوست رہیں مست رہیں تندرست رہیں شاندار دبزل زندہ بات کے ساتھ میں bye bye